بسم اللہ الرحمن الرحیم داستان بیٹھک سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرب شاکل آج بات کرتے ہیں سندھ کے اندر پیش آنے والے واقعہ جو فاطمہ نامی رڑکی کے ساتھ پیش آیا تو اس کے بارے میں ازار خیال کے طور پر ہم پوچھتے ہیں محمد قدر محدد صاحب سے جو ہمارے آج کے شوہ کے خصوصی مہمان ہے دیکھیں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے فاطمہ کے ساتھ یہ واقعہ ہے سندھ کے علاقے رانیپور کے سائٹ پا تو وہاں یہ کسی مریدی چلانے والے گدیوں کے ہاں یہ گھر میں ملازمہ تھی تو یہ جس کا جو فاطمہ کا ابائی علاقہ ہے وہ ہے نوشہرہ فروز والا وہاں سے یہ نو ماہ سے ان کے پاس مقیم تھی اور یہاں گریلو ملازمہ جو چائیڈ لیبر ہیں وہ اس کے دور پر کام کر دی تھی تو انہوں نے کافی اس کے پر تشدد کیا ہے ظلم کیا ہے اور اصل میں یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے یہ ہوا ہے ایک شوشل میڈیا پر وہ جو ان کے سی سی ٹی ویڈیوز نکلی ہیں ان کے گھر کی اس سے پہلے یہ تو اس کا تو دفن کر چکے تھے ان کے گھر والوں کو انہوں نے بلایا متوفیوں کو بلا کے ان کو بڑا ان کو میں بھی شاید تورچر بھی کیا ان کو کہا ہے ان کو دفنا دے جلدہ جلدہ ورنہ آپ کے لئے برا ہوگا اور ان کے گھرانے کی وہاں ان کے آستانے میں اور بھی کام کر دی تھی دو تین صرف یہ ہی نہیں تھی یہ نہیں تھی وہ بعد میں انہوں نے جب پلیس جب ریاست ترکت میں آئی ہے تو انہوں نے وہاں سے رکبر کی ہے تو وہ اس کے جب اس کی رپورٹ اگر دیکھیں تو آپ کے کہنا کا مطلب یہ سی 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 ٹی وی سے پہلے ان کو بلیک میل کرتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں وہاں سے نظر آ رہا ہے کہ اس ورد طرپ بچی ہے جو وہ طرپ طرپ کے اس نے جان دی ہے وہ بڑا دردناک افسوسناک ویڈیو تھی جس کے پاس وہ شوشل میڈیا میں ہلچل مچی ہے پھر بعد میں وہ بندہ آریسٹ بھی ہوا ہے وہ نامور آدمی تھے اس لیے ان کو ککوچھنے والا نہیں تھا آگر دیکھیں آپ اس سے بھی پچھلے بیق وقت تھے تھوڑے دیر ہی گویتی تھی کہ ابھی زوانہ والے واقعے کی دادرسی ہو رہی تھی کہ جو وہ ایک سرگودہ میں وہ 17 سالہ بچی تھی جو وہ بھی اسی طرح کی اپنے گھر والوں نے اس کو دیا ہوا تھا دوسرے وہ ایک جنج کی بیوی نے اس پہ تشدد کیا اور انہوں نے بھی اس طرح ان کو جب تشدد کیا اس کے حالات غیر ہو گی تو ان کے گھر والوں کو بلائیا جی ان کو پھر گاری میں بٹھا کے ان کو پھر گاڑی میں بٹھا کے ان کو پھر گاڑی اس کو لے جائیں اپنے گھر وہ بھی جب سرگودہ میں ان کا علاج نہ ہو سکا اپنے ابائی لاکے میں تو پھر جب وہ بات گئی لہور جنرل ہسپیٹل میں لہور جنرل ہسپیٹل سے میڈیا کے پاس وہ بھی خبر آئی پڑنا اگر وہ وہاں بھی نہ آتے وہ بھی دب جانی تھی وہ بھی دب جانی تھی وہ بعد میں جی میڈیا نے بھی ایکشن لیا اور ریاست حرکت میں آئی تو ریاست کی حرکت آنے کے بعد وہ بڑا جیج نے تو بہت اچھا ایک دملا بولا کہ انہوں نے کہا یہ نہیں ہے کہ وہ جیج کی بیوی ہیں یا یہ جہاں یہ کسی گھر کی ملازم ہے یہاں انصاف ہوگا یہ تو بڑی اچھی بات ہے ایسے ہونا چاہیے تو وہ کہتا وہ ریسٹ نہیں اسی طرح یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں جی یہ اصل میں ریاست بھی کتنا کام پہ رہے ریاست تو آپ کو آپ کو چائل لیبر انہوں نے بیورو بنایا ہویا ہے وہ کہتے ہیں جی رسٹکشن ہے اس پہ چائل لیبر پہ لیکن جو یہ گھر والے اپنے اپنی بچیوں کو بھیج دیتے ہیں دوسرے گھروں میں وہ پوچھتے نہیں ہیں دس تہز ہزار پہ تنہا پہ ان کو تقریبا نو نو ماہ آٹھ ہٹ ماہ صرف پیسے لے کے آ جاتے ہیں ان کا پیک اپ نے چیک کرتے ہیں پوچھتے نہیں ہیں اگر کوئی ان کو مارتا بھی ہے ان کو پہ تشدد بھی ہوتا ہے تو ان کو بس کہہ دیتے ہیں جی رحم کی اپیل کر دیتے ہیں جی نہ کریں ان کے ساتھ لیکن جو یہ ظالم لوگ ہیں اصل معاملے کی گھرائی میں نہیں جاتے ہیں کہ مارا کیوں گیا ہے یہ بڑی بڑی اویلیوں پر اپر کراس لوگ یہ ظالمانہ لوگ ہیں یہ اتنا طفلیانہ جبر کرتے ہیں جو بچوں سے مشکت والے کام کرواتے ہیں اور یہ جب محمد قیدر محمد صاحب میں آپ کی بات زرہ کٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ کر نہیں سکے ہم اگر آواز اٹھائیں گے تو لوگ وہ ان کے پاس پیسہ ہے وہ اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں یہ بڑا معاملہ ہے لوگوں کے سامنے کہ وہ ڈیفینس نہیں کر سکیں اس لیے وہ ڈر کے مارے پہ بیٹھ جاتے ہیں اصل میں یہ ڈر ہے یہ خوف ہے کہ خوف کی زنزیر ہے اس کو توڑنے کی ضرورت ہے اور یہ برہا ہمارے بہت سے رہبر ہیں انہوں نے اس پہ بڑا کام کی ہے کہ خوف کی زنزیر کو توڑیں اور آپ خدار بنیں تو اس پہ جو بھی جب بھی ظلم ہوتا ہے تو جو مظلوم ہوتا ہے اس پہ اس کو تو چپ کروا دیا جاتا ہے اور جو اس طرح کے مظالم ہوتے ہیں اس پہ تو وہ کوئی سوال بھی نہیں کر سکتے جواب ان کو کون دے گا تو اس لیے جب دیکھیں نا جہاں بھی جاتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اگر ہم بات نکالیں گے تو ہماری بیستی ہوگی بیستی ہوگی عزت کا معاملہ ہو جاتا ہے اور بعد میں یہ نہیں ہے کہ وہ عزت کا اگر وہ کرنا بھی چاہے تو وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں اتنے بڑے معافیاں ہیں کہ ان کو چھیڑنا بڑا مشکل ہے ان کے ہر جگہ آتھ پڑتے ہیں وہ اتنا خوف دلا دیتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک بچہ مرہا ہے تو باقی چار رہتے ہیں تو ان کو بھی ہمار سکتے ہیں ہمارے پاس اتنی پاور ہے تو یہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے کوئی بندہ آواز نہیں اٹھاتا جب آواز نہیں اٹھاتا تو کوئی ان کا حل نہیں نکلتا جب حل نہیں نکلتا تو اس طرح کے اٹھات رونما ہوتے ہی رہتے ہیں باہر ہوتے رہتے ہیں تو امید تو یہی کرنے چاہیے جیسے چائر پروٹیکشن بیورو کا ہمارا آئین ہے چائر لیبر پہ رسٹرکشن لگی ہوئی ہے کہ نہیں کرنی بائی لاہ اس پہ منع کیا ہوا ہے لیکن یہ اب لوگ کر دیتے ہیں لوگ خود بھی لوگوں کی گھتی ہے کہ اتنی اتنی دور اپنے گھر سے سو سو کلومیٹر دور اپنی بچیوں کو بیج دیتے ہیں نہ صرف بچوں کو بچیوں کو بیج دیتے ہیں وہ دہ دس ہزار پہ وہ ان سے پیسے تو لے آتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بچیوں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے کیا ستم ہو رہا ہے اور ان کی اسمدداری اور ان پہ تشدد اور ان پہ دیکھا جائے رپورٹس میں دونوں پہ تشدد ہوا ہے اب ان پہ دیکھا جائے پہ پوٹین ہیں سب کی تو یہ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے ریاست کا تو کام ہے کہ اس پہ مل درامت کریں اچھا خیدر مہدد صاحب یہ بتائیں کہ یہ لوگوں نے آدھتاً اب یہ کام کرنا شروع کریں گے یہ آدھتاً کرنا شروع کریں گے یہ بھی ایک مافی ہے جس طرح یہ مانگنے والے ہیں یہ مارک گدہ کر رہے ہیں یہ جو جو پڑیوں والے ہیں یہ ان کا بہت پیشہ بن گیا ہے بہت پیشہ بن گیا ہے ان کا پیشہ بن گیا ہے اور ان کے پاس صرف جتنی منی ہے کہ نہ یہ خرچ کریں گے جب یہ خرچ کریں گے تو پھر یہ غریب نہیں رہ جائیں گے وہ تب شو جائیں گے تب ان کو دے گا کوئی نہیں یہ عادتاً معاملات چل رہے ہیں ہمارے ہاتھ کو بدلنا چاہیے یہ ہمارے معاشرے کا بڑا علمیہ ہے جو ہمارے لیے بڑا بیستی کا مقام ہے تو اس کے حوالے میں کیا آپ چاہتے ہیں کہ کس قسم کا قانون جو انلاقو کیا جائے یہ ان چیزوں کا ذیمہ دار کون لوگ ہیں دیکھیں ریاست میں اور ہمارے لاغ میں دیکھیں کانون بھی بن چکے ہیں کانون پاکستان کے اندر موجود ہیں لیکن لاغو نہیں ہو رہے اس کا ذیمہ دار ریاست ہے دیکھیں ریاست لاغو کروانے کی بوڑی کوشش بھی کرتی ہے لیکن یہ اتنے بڑے معافی ہیں اور اتنے بڑے دیکھیں ان کے سولہ سولہ بچے ہیں اور ان کو اگر یہ ریاست اگر زبردستی سکول میں بھیجتی بھی ہے تو یہ پھر نکال دیتے ہیں سکول جائیں گے تو ان پر اخراجات ہوں گے دیفینیٹلی ان کو خرچہ دینا پڑے گا بچوں کو اس طرح تو وہ بچہ آٹھ سو ہزار پر لے کے آتا ہے تو اس لیے وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کے بچے پر کوئی انویسٹمنٹ ہو بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ ہی ہمیں سرمایہ لاغے دے یہ ہمارے ہاں بڑا علمی ہے یہ ایک بڑی جو نا اگر پرسنٹین نکالی جائے تو زیادہ تر غریب طبقہ یہ معاملہ تو اس کے ساتھ پیش آتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے دیکھیں غریب طبقہ اور چیز ہوتا ہے غیرت مند اور چیز ہوتی ہے دو چیزیں غریب ہونا بھی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ جو غیرت کو مار جاتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے تو جب غیرت مر جاتی ہے پھر وہ غریب ہو یا میر ہو وہ فرق نہیں رہتا اصل مسئلہ غیرت کا ہے اور اپنی بوک اور فلاس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہمیں گائیڈ لائن دی ہے ہمیں ان کے بارے میں بتایا ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی اچھی طرح ہمیں بتایا اصل میں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ لوگ بھوک اور پیاس کے پیچھے اپنی غیرت کو بھول چکے ہیں ان کو اپنی غیرت جگانے چاہیے ان کو سوچنا چاہیے اپنی بچوں کے مستقبل کے بارے میں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں اس طرح یہ کوئی مستقبل نہیں ہے یہ کوئی فیچر نہیں ہے میں کسی نہ کسی جگہ سے خبر آتی ہے کہ اس بچی کے ساتھ اس طرح ہو گیا اس بچی کے ساتھ یہ سانیا پیش آ گیا